نمشکار رشتریگال آپ دہر ہی دینک سویرا ہمارے سارے چھوٹے چکے ہیں وی ڈی سی تھی پہلے اب وی ڈی جی ہیں ویڈی سوی جی گارڈ ان کے کچھ نمائند یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ڈمانڈ تھی کہ جس طرح جس جس قار چار ہزار کے قریب نہیں بھرتی ہونے والی ہیں پولس کی کر رہی ہیں پولس کی بھرتی چار ہزار قریب ان کو بھرتی کرنے سے پہلے جو ویلیج ڈیوینس گارڈ ہیں ان سے بات کی جائے ان سے ہی بات کرتے ہیں جب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس طرح کی ان کی ڈمانڈز ہیں ویلیج ڈیوینس گارڈ کیلئے کیا نام سر آپ کا سر میرے نام پروید سنگھ ہے میں ڈسٹیگ ڈوڑا سے ہوں ڈمانڈ ہماری یہ ہے کہ جو اپ کامنگ فور تھوزن ٹونٹی ٹو ویکنسی جے کے پولیس کنسٹیبل کی ریکرویٹمنٹ ہونے جا رہے ہے اس کے اندر ہمیں ریزرویشن دیا جائے پانچ یا چھے پرسنٹ کا ریزرویشن ہو جس کے اندر جو ریٹن ہوگا ریس ہوگی وہ ساری فارملٹیز ہم پورا کر کے اس کے بعد ریٹن کوالیفائی کریں گے اس کے بعد ہم لگیں گے ایسے کوئی نہیں ہے کہ ہم نے فری میں لگ جانا ہوا بی ڈی سی جو تھے پہلے بی ڈی سی پہلے تھے اب بی ڈی جی دیکھیں سر آپ کے دو سوال ہیں پہلے وی ڈی سی ویلیج دیفنٹس کمیٹیز اور اب ہیں وی ڈی جی گارٹس میں 2019 سے اس کے اندر ہوں بھرتی ہوں تو وی ڈی جی جو ہے وہ ہمیشہ فرنٹ رول پہ پلے کر رہی ہے کہیں بھی آپ جمہو کشمیر کے جتنے بھی ڈسٹک میں ہیں جائے وہ رجوری ہو ریاسی ہو سامبہ ہو کٹوہ پونچ ڈوڈا کشتوار ہر جگہ پہ ہمیں کتنے لوگ ہیں اس میں لگ بگ سر ٹوانٹی سیون تھوزن تو ٹوانٹی ایٹ تھوزن جو ہیں وہ لوگ ہیں اس کے اندر تو تین چار ہزار کی پوسٹیں ہیں تو کیسے جو دفائن کریں گے آپ کے لوگوں کو تائے ملے دیکھیں سر دیکھیں سر یہ جو ریزرویشن کوٹا ہے اگر فائی پرسنٹ ملتا تو فور تھوزن کا فائی پرسنٹ کتنا ہو جاتا سر ٹو ہنڈڈ اب ٹو ہنڈڈ کے اندر بھی اس طریقے سے ہم لوگ لگیں گے کہ میں ریٹن کوالیفائی کروں گا میں ریس کروں گا میں فیزیکل فیٹ مطلب ساری چیزیں کروں گا اس کے بعد میں آؤں گا اب جو ٹو ہنڈڈ پوسٹ ہیں اس کے اندر میں کوالیفائی کر کرتا ہوں تو میں آؤں گا ادرائز نہیں کر پا رہا ہوں تو نہیں آؤں گا یہ کوئی فری کا ڈیمانڈ نہیں ہے سر ہم پوری کرائیٹریہ کو فیل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے we are not demanding free of cost to the government ہم پورے کرائیٹریہ کو فیل کریں گے اور ہائیلی کوالیفائیڈ ڈیو سر اس کے اندر ایسا نہیں ہے ٹینتھ پاس ہے ٹویلتھ پاس ہے میں خود ماسٹر انگلیش میں ہوں سر تو تھوڑا سا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے ہم بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ویڈی جی کو پوریوٹی دی جانے چاہیے جیسے باقی کو دی جاری ہے ان کو پندر پسندگی کوٹا مل رہا ہے ان کو ملنے بھی چاہیے کیونکہ اتنے بیزی شیڈ میں پڑھیں گے کب بچارے ملا ہے تو اچھی بات ہے وومن کو بھی پندر پسندگی کوٹا ملا ہم ان کے فیور میں بھی ہیں کیونکہ اگر وومن آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کوٹا دینا بہت ضروری ہے وومن کو آرڈی کافی چیزوں میں انڈلج کیا جاتا تو وہاں وہ بھی deserve کرتے تھے ایک سرویس میں ان کو بھی چار پسندگی کوٹا ملا وہ بھی deserve کرتے تھے کیونکہ نیشن کو سرف کیا ہوتا ان کو کوٹا ملتا ہے اچھی بات ہے لیکن یہ بھی وہ لوگ ہیں ویڈی جی جن کی فیملیز نے خودی نے خودی نے فرنٹ فوٹ پہ آکے لڑائی ہیں ابھی آپ پتہ ہے ریسینٹلی ریجوری میں جو انکانٹر ہوا تھا وہ ویڈی جی والے نے ملتن کو مال رہا تھا تو کتنی بڑی بات ہے جب کسی بھی ٹائم پہ جب ویڈی جی فرنٹ پہ رہتی ہے ہر ٹائم تو پھر ان کو تو کئی نہیں بھولنا چاہیے ابھی بھی اگر آپ گاؤں لیول پہ بات دیکھیں کسی بھی لیول پہ اگر کوئی مومنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو فون ویڈی جی والے کو جاتا کہ ہاں جاؤ دیکھو جو کیا اپ ڈیٹ اس کے بعد وہاں پلیس آتی ہے اس کے بعد وہاں آرمی آتی ہے اس کے بعد باقی جنسز آتی ہیں ہر گاؤں میں کتنے کتنے جو گھارز ہیں بڑھے گئے ہیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہر ویڈی جی نہیں ہوتی ہے ویڈی سی میں اور ان کو جیسے پلیس والوں کو بیٹ نمبر ملتا ہے ان کو بھی بیٹ نمبر جیسی رنبہ ملتا ہے تو ہر اینگل سے لیجیبل ہے ویڈی جی والا کہ اس کو اس گورنمنٹ کا پارٹ بننا چاہیے تھا اور ساتھ ساتھ کوٹا ملنا چاہیے تھا اور گورنمنٹ بھی مار رہی ہے ایسی بات کی ان سے جو ہماری بات ہو رہی ہے چیف شکر صاحب سے ہم نے ابھی ریسینٹلی ہم کو میمون رم دیئے تھا ریٹن میں موسیقی